موسیقی موسیقی استانی جی یہ علاقہ تو ہمارے لسٹ میں موجود نہیں وہ چھوٹا سا گاؤں تھا شاید وہ اس گاؤں میں غلطی سے آگے تھے دستگیشہ نے لسٹ محرسہ شاہ کو دکھاتے ہوئے کہا استانی محرسہ کے ساتھ ماسٹر جی نے اسے بیجا تھا جب ماسٹر نے اس کے نام کے ساتھ استانی جی کا نام لیا تھا تو وہ بہت ہوش ہوا تھا یہ سوچ کر چلو صبح سے شام پانچ بجے تک وہ ان کے ساتھ وقت تو گزارے گا وہ دونوں اس گاؤں میں گھوم رہے تھے تب ہی وہاں کے ایک پر کے نظر ان پر پڑی تو وہ ان کے پاس آگر عجیب طرح سے سوال جواب پوچھنے لگا وہ دونوں کیا گھر سے باقر آئے تھے یا پھر وہ دونوں میامیوی ہیں وہ شخص اپنے لہجے سے جاہل معلوم ہو رہا تھا وہ اپنی کار میں اس تانی جی کے ساتھ جہاں پہنچا تھا پہنچا تھا اب ساتھ پریشان نظر سے اس چھوٹے سے گھون کو دیکھ رہا تھا چوکڑے اگر لڑکی کو گھر سے بھگانے والا معاملہ ہوا نہ تو تیری ہیر نہیں سرپائن تجھے جان سے مارنے کا فیصہ سنائیں گے اگر مرنا نہیں چاہتا تو سج بتا عجیب نظر سے محلوسہ کو دیکھتے وہ شخص دستگیر شاہ سے محاطب ہوا جبکہ محلوسہ اس کے نظر سے سہم کا دستگیر کی چوڑی پشت کے پیچھے جا چھپی پہلی بات ایسا بے شرم نہیں ہوں وہ دوسری بات یہ میری کزن اور میری منگ ہیں ہم اپنے دور کے رشتہ داروں کے جہاں شادی میں چاہ رہے تھے ہمارا سارا ہاندار جلدی میں نکلا تھا اس لیے ہم دونوں پیچھے رہ گئے اب تمہیں تسلی ہوئی دستگیر شاہ اس کے نظر سے صدق غصے میں آ کر جوٹ بولنے پر مجبور ہوا جبکہ محلوسہ شاہ اس کی قصدن اور منگ والی بات پہ پھٹی آنکھوں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی اب یہ فیصلہ تو سرپنچ ہی کرے گا کہ تو سچ بول رہا ہے یا وہ پتہ ہے جہاں اگر کوئی لڑکا لڑکی کو گھر سے بھگا کر لاتا ہے تو ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں غصت کی بات پہ دستگیر شاہ نے اسے غور سے سرتا پہ گورا تو اس کے ماتھے پر لگی تعلق سے وہ جان گیا کہ وہ اس وقت کس علاقے میں ہیں مطلب وہ ہندو کی بستی میں آئے تھے وہ اس نے اور اس نے اس قوان کے بارے میں یہ سنا تھا یہاں جب بھی کوئی نوجوان لڑکا اور لڑکیاں کے لئے آتے ہیں تو اس قوان کے لوگ انہیں تب تک نہیں چھوڑتے جب تک ان کا ایک دوسرے سے تعلق یا رشتہ ہے یہ سب نہ جان لیں وہ لوگ اب وہ دنوں بڑی تہاں سے پھاس چکے تھے کیا مطلب تم کیا کہہ رہی ہو اس شخص کی بعد سے اس سے کسی خطے کا احساس ہوا تو وہ پریشانی سے پوچھ بیٹھا اگر تم دونوں جھوٹ پھل رہی ہو تو ابھی اس سے بتا دیتا ہوں کہ اگر بعد میں ہمیں پتا چلا تو چھوڑے تو مرے گا اور یہ چھوڑی اپنی عزت سے ہاتھ دو بیٹھے کی سر پانچ فیصلے میں اس چھوڑی کو جہاں کے کسی شراب بھی جوالی کی حوالے کر دیں گے آگے کا تو تیرے کو معلوم ہے کہ اس چھوڑی کے ساتھ کیا ہوگا اس شخص کی نگاہیں پھر سے بہکی ہو جا کر محلوسہ کی اوپر جام کی تو دستگیشان نے اپنے گرد اور اشار کو اتار کر محلوسہ کی اوپر ڈالا اس طرح کہ اس شخص کی نظر سے وہ محفوظ رہا تھا کہ انساب سے بچنے کا کوئی حال ہے کیا دستگیشان نے صبر کے گن بڑھتے ہوئے کہا ہاں میں ہاں ہے انا چھوڑے میرے پاس اس کا ایک حال اگر تم اس چھوڑی کو منظور تو ٹھیک ورنہ جاؤ مرو اور اپنی عزت گواو دونوں کی جائم دیکھتے ہوئے وہ شخص کہیں لگا کیا ہے وہ حال دستگیشان محلوسہ شاہ کی عزت کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے اس بیچ تم دونوں کا محذب شخص کی بات پر دونوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا کیا مطلب تم کہنا کیا چاہتے ہو کل کا کہو دستگیشان اب ساتھ جرتے ہوئے بولا چھوکرے ظاہر سی بات ہے اب تم لوگوں کی میاں بیوی کا رشتہ ہی بچا ہے اپنے مذہب بتاؤ تاکہ میں اس طرح بدباس کرتا ہوں تم لوگوں کی شادی کے لیے وہ شاہ سمانی حیزی سے دونوں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا کوئی اور راستہ نہیں نکاح کا سنتی محلوسہ شاہ سربٹاتی ہوئی بولی مستانی جی ہم اس گاؤں سے سر پانچ اور لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے کرنا پڑے گا ورنہ آپ دستگیشان نے مورتے ہوئے آہستگی سے کہا تم محلوسہ اس کی آہری چھوڑگی بات سمانی کا بولی تحاں سے لرستی ہوئے اپنے سار جھکا کا کچھ دیر اس طرح کھڑی رہی یہ سارہاں میں ہیلانے لگی میں اپنی منگ کی عزت کی ہتہ نکاح کروں گا کہ یہاں آس پاس کوئی مسجد ہے دستگیشان نے محلوسہ شاہ کی چادر میں لبٹے نازق وجود کو دیکھتے ہو کٹا لہجے میں کہا تو وہ شخص اسے مانہیزی سے محلوسہ کا لکھنے لگا چوکڑے ہاں ہے نا لیکن وہاں میں تم لوگوں کو ایک شرط پالے کے جاؤں گا جب تم مجھے میرے پینے کے لیے کچھ ہرچی دوگے اس شرط کی بات پر دستگیشان نے جیب سے بہت سارے نوٹ نکاح کا اسے دیئے تو وہ ہستے اور اسے اپنی پیچھے آنے کا کہتا آگے بڑھنے لگا تو وہ دونوں بھی اس شرط کے پیچھے تیزی سے بڑھے دستگیشان شاہ کارل سکول پہنچے ہی آپ ہمیں طلاق دیں گے ابھی ان کے نکاح کو ہوئے ایک گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوگا تھا مروسہ شاہو اور وہ جب مسجد کے سہن میں پہنچے تو وہ سے دیکھتے ہو سپار لہجے میں بولی مستانی جی ابھی طلاق کا ذکر مات کرے ونہ یہ گھون والے ہم پرشاک کریں گے ابھی رات ہو چکے ہم جہاں سے کل سبا نکلیں گے ابھی ہمیں یہاں میاں بی بی کی طرح رہنے کا دکھاوہ کرنا ہوگا دستگیشان شاہ طلاق لفظ کو سنگا غصے کے لہر اپنے اندر دورتا ہو میں شدہ سے محسوس کر رہا تھا مگر پھر بھی وہ خود کے عزب سے سمال کا محر رستشاہ سے نرم لہجے میں بولا مبارک ہو تم دونوں کا اب تم لوگوں کے پاس ثبوت ہے تم دونوں میاں بی بی ہوں آپ گاؤں والے اور سرپائن تم لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے اور میں تم لوگوں کے رہنے کا بند واسکار دیتا ہوں وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تب ہی وہ شخص دستگیشان شاہ کندے پہاترہ کا اسے ورمہ رستشاہ کو مبارک بات دیتے ہوئے کہنے لگا کال ہم صبح ہوتے ہی ہاں سے نکل جائیں گے پھر وہاں پہنچ کر میں آپ کو طلاق پیپرز بنوا کر بجوا دوں گا اس آنے جی وہ پاس ہی بنے چھوٹے سے دابے سے کھانا کھانے کے بعد اب اس شخص کے کار میں موجود تھے اس شخص اس وقت اس کار کی ایک چھوٹے سے کمرے میں تھے کمرے میں صرف ایک بیر تھا جس پاس ورہ رنگ کی چار پائی بچھائی گئی تھی اور سامنے دیوارہ پر ایک تصویر لگی تھی جو شاید ان کی بگوان کی تھی ٹھیک ہے محروسہ شاہر نے سنجیدی سے کہا دستگیشان جی کیا کر رہے ہیں آپ محروسہ اس کمرے میں اپنے ساتھ ایک مرد کی موجود کی سے بیر پار لٹھنے سے ست گھبرا رہی تھی تب ہی دستگیشان کو اپنے دائیں جانب لٹھتے ہوئے دیکھ وستٹ پٹا کرتے جیسے بار سے اٹھی محروسہ جی سونے کی تیاری سنجیدی سے تکیہ دست کرتے ہوئے کہا گیا کیا مطلب سونے کی تیاری اٹھو یہاں سے اور جا کر نیچے سو محروسہ شاہ اسے سہتی سے گھٹی ہوئے اپنی محروسہ جمعتے ہوئے بولی محروسہ جی کیوں کیا آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے اچانک پہر بادو کی شدہ سے ٹکرانے کی آواز گنجی اور بجلی چھمکنے لگی تب ہی اچانک سے لائٹ چلی گی تو پورا کمرہ اندھیلے میں ڈوب کیا یہ لائٹ کیوں چلی گی دستگیشان کو اپنے بہت قریب اس کی خوفزت آواز سنائی دی تب ہی پھر سے بادر ٹکرائے تو شدہ سے ایک خوفناک آواز گنجی محروسہ شاہ جو دستگیشان کے قریب تھی وہ دورتی ہو جا کر اس سے ٹکرائے دستگیشان اندھیلے میں اپنی جیپ سے اپنے موبائل نکال رہا تھا یک دم اسے اس کے سینے سے لگنے پہ اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے نہیں دستگیشان ہمیں مت چھوڑے ہمیں اس طرح بھکرے رہیں ہمیں بہت دار لگ رہا ہے دستگیشان کے پیچھے کرنے پر وہ واپس جڑتی ہے اس کے کشادہ سینے سے جا کر لگی اور سہتی سے اس کی پشت کو جگرتے ہوئے بولی پسانی جی آپ کی قرابت ہمیں اکسار ہی ہے پلیز پیچھے ہو جائیے پلیز ورنہ ہمیں دار ہے ہم اپنے زب کو کا بہک جائیں گے وہ محلوسہ شاہ کے لبو کی جمبش اپنے سینے پر لڑس سے ہوئے محسوس کر سکتا تھا وہ درکتے دل کی درکن کو آسانی سے سن سکتا تھا وہ سہت بیبسی سے بولا دستگیشان ہمیں اندھیری اور طوفان بارشوں سے دار لگتا ہے ہمیں اس وقت صرف اس طرح پکڑے رہیں آپ تاکہ ہمارا ڈر کچھ کام ہو اور اسے اپنے ڈر کی وجہ سے دستگیشان کے بہکتے جذبات سے لائلم اس کی چوری پشت کو بنی نازک ہاتھوں کی دباؤ تھے ہاتھوں کی مزی سے دباؤ بڑھاتی وہ سہتے سے آنکھیں میچے اس کے سینے پر سار رکھے ہوئے تھی دستگیشان کمی میں گھپندیرہ ہونے کی وجہ سے اور پیر پر اپنے ساتھ موجود اپنی معنی پسند ہستی کی نزدیکی سے اب مکمل طور پر بہک چکا تھا دستگیشان کے جان جان گمیر آواز مہرستشاہ کے کان کے بے حد قریب گونجا تو اپنے سار اوپر اٹھا کر اندھیر میں ڈوبی اس کمرے میں اپنے بے حد نزدیک پٹھے چس کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی یہ اقدام سے بلجل چمک کی تو اس چھوٹے سے کمرے میں تھوڑی سے روشنی پیدا ہوئی مقابل کیسے آنکھوں کے پیغامبر کا وہ اس لمحے کے ذات میں آ کر اس کی کشادہ سینے اس کی کشادہ سینے بس سارا کی اور اپنی شبنمی ہونٹھو کو اس کے کشادہ سینے پارا اس کی چوڑی پشت پر نازک خاتو کو باندھ اس سے اپنا آب سوپ گئی اپنی گردن پر شیدت بڑا لمس محسوس کر دی وہ سسک اپنے ہاتھ کے نحن اس کی چوڑی پشت پر گار کا وہ دستگیر شاہ کو اور بھی بہکانے پر مجبور کر گی مہروسہ شاہ دستگیر شاہ کے شدتو بڑے لمس اور قرابت بڑے لمحے کی ساتھ میں آ کر اس جس کے سہر میں کو کر اس کا ساتھ دیتی رہ باہر ہوتی تو پانی بارش اور کمرے میں ہوتے اندھیرے کو بھول گی اور ساتھ میں تعلق والی بات کو بھی فراموش کر گی تھی اپنے اوپر وزن محسوس کا تھی وہ گھبرا کر جٹکے سے اپنی آنکھیں کھول گی اس وقت اسے اپنے بوری جسہ میں بہت در محسوس ہو رہا تھا اچانک اس کے نظر اپنے وجود پر پڑی تو وہ پریشان ہوگی کیونکہ وقت کوئی اس سرح بیٹ شیٹ پر جو کارڑات اس بیٹ کے اوپر بچھا ہوا تھا اس پر اس وقت وہ لیٹی تھی اپنا وجود اس میں لپیٹے ہوئے دیکھ وہ ساتھ گھبرا کر چادے اوپر کرتے لرز اٹھے کیونکہ اس وقت جس کھل ہی میں تھی اس کے لیے وہ ساتھ شرمندگی کا باعث تھی تب ہی اسے کسی کے مضبوط پناہوں کا احساس ہوا تو اپنی نظر اپنے پہلو میں لیٹے شخص پاجہ ٹھہری جو اسے اپنی سینے سے لگائے گہری نیند میں تھا دستگیر شاہ یہ سب دیکھتے شدیر غصے سے دستگیر شاہ کے مضبوط بازو کو حالاتی اسے اٹھانے لگی وہ گہری نیند میں تھا اس کے غصے سے حالات اچانک سے اسے کمر سے پکر کر اپنے اوپر گرہ کر اس کے نرم گلزار لبو پر اپنے لاب راکا شدہ سے اسے اپنی آگوش میں بڑھتا وہیں کل رات پہ تھا اس پر اپنے شدہ سے لٹانا لگا دستگیر شاہ خوش میں آؤ یہ کیا کر دیا تم نے اٹھو اس کی مضبوط پاہوں کی گریفت میں مرچلتی سورہ ہوتی وہ اپنے لاب اس کے لبو سے آزاد کرواتی نفر سے بولی مستانی جی دستگیر شاہ زور سے اسے حلانے پر جڑکے سے آنکھے کور کر اسے اس بیٹ شیٹ میں دپیٹے دیکھتے اسے نظر ہٹاتا اسے بکار لٹھا دستگیر شاہ یہ سب کیوں کیا ہمارے ساتھ بتاؤ خود کو جادہ میں چھپا کر وہ شدہ سے چیہتی روکر بولی مستانی جی کار رات ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں آپ بھی آپ کی بھی مردی شامل تھی آپ نے بھی ساتھ دیا تھا ہمارا ہم اکیلی ہی قصوروار نہیں ابھی ہمیں بہکانے کی ذمہ دار ہیں دستگیر شاہ اس کے الزام پر ترپتے ہوئے شدید غصے میں آگے اس کی چادر میں چھپے نازک سرابے کو دیکھتے ہوئے اسے کار رات اس کو ساتھ دینے کا یاد کروانے لگا تو وہ اس کے نظر اور اس کی باپار شرم سے اسے رہو دی چرمندگی سے سر جھکا کا کار رات اپنے بہک جانے پر شدید سے رونے لگی دستگیر شاہ تم ابھی اور اسی وقت طلاق دو ہمیں اپنے دونوں نازک خاتوں سے وہ چہر اڈامتے بڑی طرح سے روتے ہوئے بولی بستانی جی غلطی کے لیے ہم سے نہیں آپ غلطی اکیلے ہم سے نہیں آپ سے بھی سرزت ہو چکا ہے تو اب کیوں آپ طلاق مانگ رہی ہیں ہم سے ہم اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے اب آپ مکمل طور پر دستگیر آلم شاہ گئے ہو چکی ہیں اب آپ کو ہم سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا اگر کسی نری گستا ہی کی میں اس کی جان لے لوں گا دستگیر شاہ طلاقی بار پر تو بڑک اٹھا اور رستشان اسے پکڑ گا بھروت ہے حضرت جنجور کا سہل لہچے میں کہتا وہ جنونی انداز میں اس کے چہرے کو اپنے لبو سے چھونے لگا دور ہٹا ہم سے دستگیر شاہ مہر رستشاہ اس کے جنونیت بڑے لمس پر اسے غصے سے خوصے دور کرتی چیہی کا بولی تو وہ پیچھے ہٹا اور اس کے صافت گردن پر اپنے شدہ سے چھوڑے گئے نشانات دیکھ وہ بھی باقی سے مسکایا ہمیں آپ جتنی بار خوصے دور ہٹنے کا بولیں گی ہم اتنا ہی ایسے نشانات آپ کی غصے لبو پر اس نازل کردنے پر چھوڑ دوں گا وہ اچانک اسے قریبا کہ اس کے لبو کے کناروں پر جہاں اس کے دیئے گئے نشان تھے جنہیں وہ اپنی امگلیو کے پورو سے چھوٹا معنی ہی جسے مسکا کا کہتا ہے پیچھے ہوا اور بیٹھ سے نیچے اتر کا نیچے گیری اپنی شرک اٹھا کر پہنے لگا وہ اپنی شرک پہنے کے بعد کمرے سے باہر نکلا تمہارے رستشاہ اب نکال رہا ہے پیر سائن یہ عورت تو ہٹنے کا نام نہیں لے رہی اب حکم کر ہم اسے یہاں سے دکھے دے کا نکالتے ہیں پیزان شاہ کے سرح نزدیں باہر زور زور سے چہتی سب مرد لوگوں کو اپنے طرح متوجہ کاری تھی اس کے نزدیں پیسے کہ ان مردوں پر جاپ پڑی جو اس کے چھوٹے سیسٹال کے آگے کھڑے تھے سب کے نزدیں اس پر مرگوز دیکھ وہ غصے سے اپنے مٹھیان پینچنے لگا نہیں عالمداد اس لڑکے کو ایسے رہنے دو جلدی سے ان سب مردوں کو یہاں سے اٹھاؤ ان کی نظر اس پرہیں سائن غصے سے نور حرم کو دیکھ وہ عالمداد کو حکم دیتنے لگا ٹھیک ہے سائن عالمداد اپنے پیر سائن کو اتنی زیادہ غصے میں آج پہلی بار دیکھ ہیلے سے سامنے سٹال برکھڑی اور کو دیکھنے لگا تھوڑے دیر بعد وہاں سے سب مرد حضار چلے گئے تو وہ پرسکونی سے آنکھیں باندھ کا تحصیل کی پوچھتے ٹیک لگا گا اور پیر غصے کو قابو کرنے لگا اچانک اس نے اپنی آنکھ کھلی ہاتھ آگے بڑھا کا دروازہ کھول کا وہ باہر نکلا اور سامنے اس سٹال کی جانے بڑا یہ سب کیا ہے لڑکی وہ بڑکی میں مربوز اس آفت کو گھتے ہو اس سال لہچے میں پوچھنے لگا وہ اس نے بدنام کرنے پر روح کچھ نہ کچھ کرتی ہوئے اس کے اس غصے کو جگا رہی تھی جو اس نے ایک سال پہلے سلا دیا تھا اب یہ لڑکی وہی کر رہی تھی جو اس حضرتی نے ایک سال پہلے کیا تھا جسے اس نے اپنے اس سہت اس غصے سے وہ کے گھٹ اتارا تھا جو ہر وقت اس کے سر پر سوا رہتا تھا پیر سائن کا رات جو آپ نے میرا موبال جلایا تھا نہ ہی اسی کا بدہ ہے وہ بڑکا اپنے چہرے سے اٹھا کر غصے سے بولی یہ آپ ہم سے کہنا کیا چاہتی ہیں ذرا کھل کا کہیں وہ موبال ہم نے ہم نے آپ کی بے شرمی اور بے باقی کی وجہ سے جلایا تھا باتمیز گستاخ لڑکی ہم آپ سے آخری بار کہہ رہی ہیں ایک سال پہلے کی ایک ازلان شاہ کو مجھ جگہ ورنہ آپ پچھتائیں گی شدید گستے سے اسے کلائے سے پکر کا وہ گر آیا اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا تو وہ اپنا غصہ اس پہ اتار رہا تھا اگر اس وقت اسے اتنا غصہ کرتے ہوئے کسی نے دیکھا تو وہ اس کے حلاف چلا جائے گا اور سب کو یہ بات بڑھا چرہا کر سنا کر اسے بدنام کر دے گا پیر سائیں تو جگہیں اسے وہ غصہ جو ایک سال پہلے تھا اسے غصہ سے مجھے کلتے ہوئے بلکل بھی مزہ نہیں آ رہا شاید اسے غصہ سے کل کا مجھے مزہ آ جائے اس کی آنکھوں میں آکھیں ڈال کر اسے وہ ہی ایک سال پہلے کے غصہ بنے پر اپسانے لگی غصہ شدید گستے سے اس کی شہ درانگ آنکھوں کو اپنی آنکھوں میں دیکھ آگے بڑھا وہ اسے سہتی سے کلائے سے پکڑ اپنی پیجارو کی طرف بڑھا واہ ہم تم اٹھ کی ایک سال پہلے کے غزان شاہ ویسے ہیرو ماننا پڑے گا تم تو قسم سے بہت زیادہ ہاتھ اور غصہ وہ میری شاہ جید سے بھی زیادہ اس کے پیجارو کے اندر دکیل کا وہ خجائر ونکسیر کی جانب غصے سے بڑھا جب وہ اسیر پہ بٹھا ہی تاکہ نوڑے حرم نے مانی حصی سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بار کا اس کے گالو کو چھوٹے ہوئے کہا ہموش لڑکی اس کی بھی باقی سے وہ آج برکل بھی نہیں سٹھ پٹایا تھا بلکہ وہ وہی ایک سال پہلے بارے غزان شاہ کے دن صحت ندر اور بہادر بہادری سے جو وہ اپنی دشمند کے سامنے کرتے وقت بات کیا کرتا تھا اس وقت بیوسی طرح اس چھوٹی سے لڑکی کے آنکھوں میں اپنی سے آنکھوں کو کارکار سرد لہچے میں کہنے لگا ہم بیچ سائن کی بیوی ہیں تو ہم کیوں ہموش رہیں وہ ڈرائیونگ کرتے غزان شاہ کے چہرے کو بے باقی سے اپنی امری سے چھوٹی ہوئی بولی شیئر ٹپ بے شرم لڑکی اگر آپ نہیں چاہتی ہو کہ ہم گاڑی کو سامنے کے ٹرالے سے ٹکرائے تو ہم سے بہت زیادہ دور ہوکا ہموشی سے بیٹھ جائیں وہ سورہ آنکھوں کے سامنے ایک ٹکر دیکھتے ہو اس سائد لہجے میں اسے دراتے ہوئے کہنے لگا انہوں نے حرم تھی شرارتوں کی دکان وہ کہاں ڈرنے والوں میں سے تھی وہ تو ڈرانے والوں میں سے تھی شاہ جی ہمیں بلکل بھی ڈرائیو پسند نہیں ہیں تیز چلا یہ گاڑی ہڑی اب اوچانک سے اس کی گود میں آکر بٹھی اور سٹریلنگ بارکے اس کے سفراد مضبور مردانہ ہاتھوں پر اپنے رزق آدھکتی گاڑی کی سٹریلنگ کو گمانے لگی جاہو یہ ہوتی ہے ڈرائیونگ شاہ صاحب پیچارو کی رفتار یک دم سے تیز ہوگی غزان شاہ اسے اپنی گود میں دیکھ اسے سے اس کی پشت کو گونے لگا جو اب زور زور سے نارے لگا رہی تھی اچھا تو یہ ہوتی ہے ڈرائیونگ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ کا بہت شکریہ اب ہم اس طرح ڈرائیونگ کریں گے وہ چھوٹے لڑکی اس پاس سے انجان اسے ڈرائیونگ سکھا رہی تھی جو پیر بننے سے پہلے ایک ریسر چیمپین چکا تھا اپنی بات تنظیر انداز میں کہتا وہ اپنے ہاتھ ٹریڈنگ پر اس کے نازق خادو کے نیچے سے ہٹانے کے بعد وہ اس کے نازق خادو کے اوپر ایک دم سے پجارو کو اتنا تیس بھگانے لگا کہ نور حرم کیچی ہی نکل گی شاہ جی سپیڈ کام کرے یہ ہائی وی ہے جہاں سو تک سپیڈ ہاتھا ناک ثابت ہوگا ہمارا ایکسیڈنگ بھی ہو سکتا ہے آپ پلیز رفتہ سلو کر دیں پلیز غزلان شاہ کو پجارو کو ریز پار چھوٹے ہوئے دیکھتی وہ اچانک سے پیچھے موڑی اور اپنے دون پاؤں پیچھے لے جا کر اپنا چہرہ اس کے کشادہ سینے میں چھپاتے ہوئے آنکھوں کو سکتی سے میچتی ہوئی بولی کیوں وہ بزہ نہیں آرہا آپ کو پہلے تو بہت چیہ رہی تھی وہ چہہ رہی تھی اب وہ دلیری کہاں چلی گئے جو ہمارے قریب آ کر ابھی آنکھوں لہج میں ہم محسوس کرتے ہیں وہ سب اب کہاں چلا گیا ڈر بوک لڑکی سٹیڈنگ بار کری تو مضبوکتہ پھر ہتناک ترنگ کرتا وہ سپار لہج میں کہنے لگا نور حرم جو اس سے الاغ اب وہ بری طرح سے ڈر چکی تو وہ اس کے باپ اپنا سال اوپر اٹھا کا اپنے بے ہاتھ قریب اس کا چہرے دیکھتی وہ موسکرائی اور اپنا چہرہ اوپر کرتی بے باقی سے اس کی نظر میں دیکھنے لگی غزان شاہ کو اس طرح چہرہ اوپر کرنے سے سامنے کا منظر نظر آنا باندھ ہوا جبکہ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی آچانک اس کی نظر اس کی موچھو تلے ساتھی سے دبے آنا بھی ہونٹوں پر پڑی تو وہ بے خودی سے آگے بڑی غزان شاہ کی نظر ڈرائی میں پا نہیں تھی بلکہ اس کی نزدیکی پر تھی جو اس کے ہونٹوں پر آج سکی سے جھکڑ ہی تھی اس کی قربت پر وہ پیسی نئے سے بکتا ہوا خود کو شدہ سے محسوس کرنے لگا تب بھی اس سے پیجار اس سنبھلا سکا اور ہائیوی سے اتار کر سیدھا جا کر سامنے کی کمبی سے ٹکڑا گیا اسے انٹے موں سیدھ پر لٹاتے ہوئے وہ شہید پریشانی سے اس کے وجود سے اس بڑکے کو ازاد کرتا اس کی سفیاد شرک کو دیکھنے لگا جو سامنے کمبی سے پیجار کو لگنے کی وجہ سے شیشے ٹور کا اس نازک لڑکی کی پشت پا لگنے کی وجہ سے اب ہونٹ سے بڑھ چکا تھا آج آجی بہت درد ہو رہا ہے غزان شاہی نے اس کی شرک کو اوپر گیا تو سامنے اس کی گوڑی پشت کو ہونٹ سے بڑھے دے کہ وہ اپنے سیاہ آنگوں کو تیزی سے بانکار گیا وہ الٹے موت سیڈ پارلیٹی ہوئی تھی سسکی بڑھتی ہوئی چیخ کار بولی یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لئے ایک سبق ہے شرارت کرو ہم نے منع نہیں کرتے آپ کو لیکن وہی شرارت کرو جو نقصان کا باعث نہ بنے اس کی درد میں دوبی آواز پا اس نے آنکھے کوئر پا اس کی گوڑی پشت کو پھر سے دیکھا نظر نہیں آسکتا تھا اس لئے وہ پکر سے آزاد اپنی وہ الرجی بھول چکا تھا جو اسے کسی بھی لڑکی کے بے حد قریب کرنے پا رہا ہوتا تھا یہ الرجی سے اس ایک سال پہلے پیش آئے ہاستی کے بعد سے ہوئی تھی پہلے وہ اس سے الرجی سے ڈرتا نہیں تھا لیکن ایک سال پہلے جو اس کے ساتھ شاہ حویلی میں ہوا تھا وہ اسی دن سے ڈرنے لگا تھا اس محلوق سے مگر آج اس چھوٹے سی لڑکی کو اتنی تقریب میں دیکھ وہ ہوت کو اس کے قریب کرنے پر مجبور ہو گیا اس کی شاہڑوں کو اٹھا کر وہ اپنے سافیت ہاتھ ان ٹکڑوں کو نکالنے لگا جو اس کی پتی سی کمر پر لگے تھے جن سے مسلسل ہون بہر رہا تھا دیکھے ٹیزی کچھ نہیں ہوتا ابھی ہم یہ ٹکڑے نکالیں گے نہ تو دیکھنا یہ درد باگ جائے گا چھوٹے سی لڑکی اس کی پوچھ پہ نظر جمائے وہ احتیاس ایک ہی کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو نکالتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا اس وقت وہ اس لہچے میں محاطب تھا جو وہ اپنے مرید دوسرے گیا کرتا تھا چاہ جی ہم سے لٹا نہیں جا رہا اللہ بہت درد ہو رہا ہے وہ اسے ہاسپٹر لے کر آیا تھا ٹکڑوں کے روم میں سامنے لگے بیڑ پر وہ لٹی ہوئی تھی کہ اچانا اٹھ رہی تھی کہ اگلانس آئی نے آگے بڑھ گا اسے پکڑا تو وہ اس کے سینے سے لاکہ روتی ہوئی بولی خدا کے لیے آپ روئی مات وہ اس کے بیعت آنسوں کی گرمائش کبنی کمیز باشیدر سے محسوس کرتا تر تر کار بولا شاہ جی در کام ہی نہیں ہو رہا وہ بچے تیر اٹھ ہی تھی اس سے یہی کہہ رہی تھی تب ہی ایک لیڈی ڈاکٹر اندردار ہوئی تو اسے موں کے بال اس بیٹ پر لٹا گا ہوتیزی سے اسے دور ہو کا کھڑا ہوا جی کیا ہوا ہے آپ کی وائپ کو ڈاکٹر نے نور حرم کی جانب بڑھتے ہوئے اگلانس آئے سے پوچھا جو نظر پرش باگرائے اس لڑکی اس ڈاکٹر کے سوائے پر نور حرم کی جانب دیکھنے لگا جو اب تاک روڑ ہی تھی ڈاکٹر صاحبہ اس کی کمر پر شیشے لگنے کی وجہ سے ہون بہہ رہا ہے اب دیکھیں گی ٹھیک تو ہے نا کوئی پرشانی والی بات تو نہیں ہے نا وہ ساتھ پرشانی سے نور حرم کے زہمی کمر کو دیکھیں لگا جو ڈاکٹر کے شرٹ اوپر اٹھانے کی وجہ نظر آ رہا تھا جو ابھی تاک ان سے بڑا تھا آپ پریشان نہ ہو میں آپ کی وائپ کی کمر پر لگی ہوں ان کو ساب کر کے میڈسان دوں گی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی آپ باہر جا کر بیر کر اس طرح آپ کی وائپ آپ کی موجود کی میں مجھے میرا کام ٹھیک سے کرنے نہیں دے گی ڈاکٹر صاحبہ نے مسکاتے ہوئے کہا اس سے باہر بیر کرنے کا کہہ کر وہ مکمل نور حرم کی جانا متوجہ ہوئی تو ایک نظر چھوٹی لڑکی کو دیکھنے لگا جو در سے ایسی سکر ہی تھی اور نہ جانے کی اس کے بہتے ہر آنسو کو اپنی سینجے پر گٹا ہوا محسوس کر رہا تھا وہ باہر نکلا اور ہسپیٹر کے کاریڈر میں چکر کرنے لگا وہ جسی تہاں سار نیچے جھکا کر چکر کر رہا تھا کہ اپنے بہت قریب ایک سال بعد اس نفر بڑی بردانہ آواز سن کا وہ جڑکے سے اپنا سارو پر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگا شایدی تم نے کب شادی کی ہے اور یہ پیاری بچی کیا تو مہاری بیٹی ہے وہ شخص ایک بچی کو گول میں اٹھائی اسے شدید نفر سے دیکھ رہا تھا وہ اس کی گول میں اتنی پیاری سی بچی کو دیکھ محبت سے آگے بڑھا لیکن اس کے ہاتھ اٹھا کر رکھنے پا وہ بیبسی سے وہیں کھڑا اس شخص کو دیکھنے لگا پھر سائی بوہی رکھو آگے مت آو میں آج بھی تم سے اتنی ہی نفر کرتا ہوں جتنی اس حاضر کے بعد میں تم سے کرنے لگا تھا اس فرد کی قواتو سے وہ شخص آج بھی اسے بدگمان تھا جیسے گلزان شاہ نے آ ایک وجہ سے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا اور اسی دن اس نے اپنے دو بھائیوں جس سے دوست کو دیئے تھے ایک جو اس کی پاک تامنی کو بچاتے ہوئے مارا گیا تھا دوسرے اس لڑکی کی چھوٹ جھوٹی پاتوں میں آکر اس سے نفر کرنے لگا تھا وہ اسی غم کو سہتے سہتے دنیا کی سبی رنگینیوں کو اپنے اوپر حرام کار بٹھا تھا آج ایک سال باشرہ اپنی حالہ کی بیٹی کو دیکھ وہ آنکھوں میں انسو لیے بیبسی سے کھڑا اسے دیکھنے لگا پھر غزلان سائن وہ لڑکی کو نے جسے تم اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہاں ہرسپیٹر میں لائے ہو وہ شخص شدید نفرت انگیز لہجے میں نور حرم کے مطالق پوچھنے لگا وہ کچھ نہیں لگتی ہے بایت اس کا ایکسیڈنٹ میری گاڑی کے سامنے آنے کی وجہ سے ہوا علمداد میری ساتھ نہیں تھا تو میں خود ہی اسے ہرسپیٹر لے کر آیا ہوں نور حرم کی سچائی وہ شعری سے اس لئے چھپا رہا تھا شاہ حویلی میں اس کے بعد جس کا غصہ حتناک تھا وہ شعری کا تھا اچھے سے جانتا تھا گر شعری کو پتا چل گیا کہ نور حرم اس کی بیئی ہیں تو شعری اپنے نفرت میں اسے بادہ لینے کی کوشش چھوٹی سے لڑکی کو نقصان پہنچا دے گا تمہاری اصلیہ سب کے سامنے جلد آئے گی پیر سائن تمہاری کب تک اپنے ماضی چھپا کر رکھو گے کسی نہ کسی دن تمہارے ماری دکھو اس نیک روشن چہری کے پیچھے جو پیدر اندر چہری کا پتا چلے گا تب تم کیا کرو گے کہاں جاؤ گے شعری کی نفرت بڑی نگاہ یہ آگ برسار ہی تھی وہ آج بھی اس کی نیگی آنکھوں میں اپنے لئے نفرت کو دیکھ سکتا تھا جو اس نے پہلی بار اس دن دیکھا تھا جس دن اس کے ساتھ ساتھ شعری بھی تباہ ہو گیا تھا